موسکر آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم جی نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ کنچن جمانیہ نگر سے دھرم پر گاو کو جھوڑنے کے لیے دوہزار چھ شروع ہوئے پل کا نرمان کارے سالوں بیٹ جانے کے بعد بھی پورا نہیں ہوا ہے اور پل شوپیز بنا ہوا ہے تحت کالی مکہ منجی ملائم سنگھ یادب نے دوہزار چھ میں جمانیہ دھرم پر گاو کو جھوڑنے اور لوگوں کو آواغمن میں سویتہ دلانے کے لیے ندی پر سیتو نرمان دھین کے لیے بھومی پوچن کیا تھا ساتھیں نرمان کے لیے سیتس کروڑ کی دھنراشی کا بھی آبنٹن ہوا تھا لیکن پکہ پل کا نرمان نہیں ہونے سے لوگوں کے لیے آج بھی پل شوپیز بنا ہوا ہے اسثانی شیٹو کے گنگا ندی پہ سیتو لمبے انتظار کے بعد قریب ایک سال پور بھی بن کا تیار ہو گیا پرندو پکہ پل کے دونوں طرف کا اپروچ مار کی بھومی کا ابھی تک پونہ روپ سے ادھگرہن نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی محافظہ دیا گیا ہے گنگا ندی پہ سیتو بن جانے کے بعد بھی آواغمن کرنے والوں کے سامنے گنبیر سمسیہ کو تور کرانے کے لیے لوگ نرمان وفاق کے مکہ بیانتہ جے پی پانڈے ویبھاگی کرمیوں کے ساتھ پشلے چار مہا پورو اسثلے نرکشن کرنے پہنچے لیکن پی ڈی وڈی کی کارواہی کی وجہ سے ساڑے بارہ ورشوں میں زمین کے ادھگران کر اپروچ نرمان کے لیے کوئی ٹھوس کارواہی نہیں ہوئی جس کے چلتے گنگا ندی پر بنے سیتو لوگوں کے لیے آج بھی شوپیز بنا ہوا ہے جس کے چلتے گنگا ندی پہنچے